افغانستان میں قیام ام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل ستائش ہیں امریکی سینٹرل کمان کی سربرا جنرل جوزف کا کہنا ہے افغان ام معاہدے میں پاکستان کے مفادات کا خیال رکھا جائے گا اپنی جغرافیہ اہمیت کے باعث پاکستان امریکہ کے لیے اہم ترین ملک بن گیا ہے سینٹ قائمہ کمیٹی میں بایا حسیر اعظم امران خان آج ایک روزہ دورے پر دبائی جائیں گے دورہ شیخ محمد بن راشد کی دعوت پر ہوگا امران خان ورلڈ گورنمنٹ سمیٹ کی تقریب سے خیطاب کریں گے یو اے ای کی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی یہ بڑے بڑے چوروں کو کوئی پکرتا نہیں ہے جو بھی سوچ رہا ہے کہ یہ حکومت کسی کو این آر او دے گی وہ یہ سمجھے کہ اگر ہم دیں گے ہم اس ملک سے غداری کریں گے ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے جس نے اس ملک کو آج اس ملک کا دیوالیاں نکالا ہے این آر او ملک سے غداری ہوگی وزیراعظم امران خان کا دو ٹوک اعلان کہتے ہیں ملک کا دیوالیاں نکالنے والوں اور کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے ملک کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک مجرم پی اے سی کا چیئرمنٹ ہے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا سپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں انہیں رولز کے مطابق کام کرنا ہے کمیٹی میں شیخ رشید کی شمولیت سے کوئی تعلق نہیں شیخ رشید کی اپنی مرضی اور اپنی پارٹی ہے وہ جیسے چاہیں بات کر سکتے ہیں شباز شریف گھٹنے کے پر لیٹا ہوا ہے کہ جس کو مرضی لے ہو شیخ رشید کو نہ داؤ امران خان صاحب نے کہا کہ شیخ رشید دنیا ادھر سے اگر ہو جائے ان کو اے نارو ناصف سرداری کو ملے گا اور نا نواز شریف کو ملے گا یہ ساری بیماریاں ملک سے بھاگنے کی بیماریاں ہیں اور اب کتری نہیں پیچھے ہو رہا یہ ساری کتری سے لے کے پتری تک کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے شہباز شریف شیمن پی اے سی کے عہدے پر نامنظور شیخ رشید نے حکومت سے تحریک قیادم اعتماد لانے کا مطالبہ کر دیا نون لیگ کے صدر کو چوروں کا سردار بھی قرار دے دیا مزید بولے نواز شریف اور آصف درداری کو اے نارو نہیں ملے گا کتری سے پتری تک کی سیاست ختم ہوگی تیس مارچ تک چھاڑو پھر جائے گی شہباز شریف شیرمن پی اے سی نہ رہے تو نہ چلے گی پارلیمان اور نہ چلنے دیں گے قائمہ کمیٹیاں نون لیگ نے دھمکی دے دی رانہ سنا کا کہنا ہے شیخ رشید پی اے سی میں نہیں آ سکتے انہوں نے سپیکر کی تضحیق کر کے پارلیمنٹ کا استحقاق مجرور کیا حکومت ناکام ہو گئی سازش کر کے پارلیمان کو بھی فیل کرنا چاہتی ہے اب کوئی بنگلہ دیش نہیں بننے دیں گے ہم تو لڑتے رہیں گے ہم آپ کے حکومت کے لیے آپ کی حکومت کے لیے عوام کی حکومت کی ہم چلتے رہیں گے پاکستان جسے پاکستان کہتے ہیں وہ ان نے نہیں بنایا وہ ہمارے بزرگوں نے بنایا اب کوئی بنگلہ دیش نہیں بننے دیں گے آصف زرداری کہتے ہیں پاکستان ان کے بزرگوں نے ڈائلوگ سے بنایا عوام کے حقوق کی جنگ کرتے رہیں گے جنگ پاکستان کے وسائل کے لیے ہے الیکشن سے قبل کہا تھا ٹھاروی ترمیم ختم کرنے کے لیے ڈراما رچایا جا رہا ہے مراد علی شہ بولے وفاق سے حق چھین کر لیں گے ٹنڈو آدم میں جلسے سے خطا نیپ کے ملزم کامران مائیکل کو کل کراچری منتقل کیا جائے گا لاہور میں عدالت نے لیگی سینیٹر کا پانچ روزہ رہ داری ریمان منصور کیا اہل خانہ کی ملاقات کے باعث نیپ ٹیم انہیں لے کر بروقت کراچری روانہ نہیں ہو سکی سابق وزیر کو پلاٹس کی غیر قانونی لوٹمنٹ اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار کیا گیا ایف وی آر نے ایک لاکھ تیرہ ہزار پاکستانیوں کی منی لانڈرنگ کا پتا چلانے کا دعویٰ کر دیا بیروں نے ملک پاکستانیہ کے اگاؤنٹس کی صرف تعداد معلوم کی گئی سات مہ میں یہ پتا چلا کہ ان اکاؤنٹس سے پاکستانیوں کو بھی ترسلات ہوئی ہیں مانی لانڈرنگ کیس کے ملزم اسلم مسوط کا سولہ فروری تک رہداری ریمانت منصور اسلامباد کی عدالت کا ملزم کو کراچری کی متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم اسلم مسوط کو اسپتال سے ایمبلنس میں لاکر سٹریچر پر عدالت پیش کیا گیا اومنی گروپ کے چیف فائننشل آفیسر کو ساؤڈی عرب سے گرفتار کر کے لاتے ہی دل کی تکنیف ہوگا پاک بحریہ کے زیرے احتمام مشک ام 2019 کا دوسرا دن انٹرنیشنل بینڈ ڈسپلے اور میری ٹائم کاؤنٹر ٹیروریزم کا شاندار مظاہرہ پاک بحریہ کے کمانڈوز نے پیرا جمپنگ اور فری فال کا بھی مظاہرہ کیا تقریب میں گورنر سندھ عمران اسمائل بھی شریف مشکوں میں چھالیس ممالک کی بحری افواج حصہ لے رہی کراچی میں گلشن اقبال کے علاقے زیا کالونی جمالی گوٹ رحمتیہ کالونی اور مدینہ کالونی میں پولیس کا سرچ آپریشن گھر گھر تلاشی دو افراد گرفتار اسلحہ اور منتشیات برامت گل بہار سے دو سٹریٹ کرمنلز پکڑے گئے ادھر حیدراباد کے علاقے لطیف آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ زخمی راکو سمیت دو گرفتار فیصل آباد میں جڑا والا کے نواحی علاقے میں گھر میں آگ لگنے سے پانچ افراد جھلس گئے زخمی ہونے والوں میں تین بچے بھی شامل طبعی امداد کے بعد الائیڈ اسپتال منتقل کر دیا گیا راول پنڈی انصداد دہشتگردی عدالت میں کال کر کے دھمکی دینے والا ملسم گرفتار پولیس نے ملسم اسغر کو موبائل دیچا کی مدد سے گرفتار کیا شام کے صوبہ دیرل زور میں امریکی حمایت یافتہ کورد ملیشیا کا دائش کے خلاف بڑی کاروائی کا آخاز پورد ملیشیا کے ترجمان کا کہنا ہے کاروائی کے دوران باغوز گاؤں میں دائش کے آخری ٹھکانوں کو تباہ کر دیں گے مشرقی صوبہ دیرل زور کو شام میں دائش کا آخری مضبوط گرد سمجھا جاتا ہے ابو زیبی میں چھوٹے جہازوں کے درمیان مختلف کرتب دکھانے کا سالانہ مقابلہ جاپانی پائلٹ یوشیدی مرایا نے کم وقت میں مقابلہ اپنے نام کیا یوشیدی مرایا نے ترپن اشاریہ سات آٹھ سیکنڈز میں مختلف کرتب دکھا کر پہلی پوزیشن حاصل کی چیک ریپبلک کے پائلٹ مارٹن سونگا دوسرے اور امریکہ کے مائیکل گولیان دیسرے نمبر پر رہے معروف مصور اور خطات صادقین کو بچھڑے بتیس برس بیٹھ گئے صادقین نے پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اپنے فن کی بدورت مختلف قومی اور بین الاقوامی ایوارڈز حاصل کیے برازیل میں نئے چینی سال کو کشامدیت کہنے کے لیے رنگا رنگ تقریف شرطہ مختلف روب دھارے موسیقی کی دھنوں پر ناچتے گاتے رہے لائن اینڈ ڈریگن ڈانس پیش کرنے والے فنکاروں نے تقریف کچھ چار چان لگا دیئے شرکہ ریوائیتی چینی کھانوں سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے اور چین کی پہلی بلوک بسٹر سائنس فکشن فلم دی وانڈرنگ ارز کی دھوم فلم پانچ فروری کو سینما گھروں میں ریلیز کی گئی تھی فلم کی ٹکٹوں کی فروخت ایک عرب جوان سے بڑھ گئی فلم کی کہانی ساڑھے تین عرب انسانوں کو ایک غیر آباد سویارے پر بسانے کے گرد گھومتی ہے موسیقی